الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من صلی علیہ عشرتن من اول نہاری وعشرن من آخری نالتھو شفاعتی یوم القیامہ آقا فرماتے جس نے دس بار دن کے ابتدائی حصے میں start of the day اور دس بار دن کے آخری حصے میں یعنی پورا دن ختم ہو رہا ہے مغرب سے پہلے پہلے درود شریف پڑھا روز قیامت میری شفاعت پا لے گا دس بار درود پاک صبح دس بار شام کتنی دیر رکھتی ہے درود پاک پڑھنے انعام کتنا بڑا ہے کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور نبی پاک کی اللہ کرے ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے آلہ حضرت لکھتے ہیں نا تمنا ہے فرمائیں روز محشر تمنا ہے فرمائیں روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کیسا کمال کا وظیفہ ایک اور روایت سنیں قیامت ہی کا منظر ہوگا کیا خوبصورت ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے کہ غیب جاننے والے نبی رسول حاشلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرما رہے ہیں یعنی یہ واقعہ کمال کا ہے کہ نبی پاک صحابہ کو سنا رہے ہیں قیامت تو ابھی نہیں آئی نا نبی پاک کی نظر ویجن اور این کے بارے میں غور کیجئے دنیا میں جو پیچھے ہو چکا ہے وہ میں اور آپ جان سکتے ہیں اخبارات بندہ ڈھونڈتا ہے پرانے کی کوئی ریسرچ پیپر دیکھتا ہے پچھلے واقعات ہم جان سکتے ہیں مگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بتائے کہ دو ہزار تیس میں یہ بیان کون کرے گا دو ہزار تیس میں یہ مزید پینتیس میں کیسی ہوگی کسی کے پاس ایسا علم نہیں ہے مگر سرکارت و عالم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ایسا ہونے والا ہے نبی پاک کی ویژن پیارے آقا کا علم دیکھیں قیامت کے دن ہوگا کیا ابھی ہوا نہیں ہے ہوگا کیا اور کیسے ہوگا پوری ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرشِ الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے اتنے میں آپ علیہ السلام کی نظر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی حضرت آدم دیکھیں گے کہ سرکارت والم علیہ السلام کا ایک امتی ہے اس کو بھی لے جا رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جب یہ دیکھیں گے تو پکاریں گے یا احمدو سرکارت والم علیہ السلام کا ایک نام ہے نبی پاک کو پکاریں گے کہ آپ کا امتی کو لے جارہے ہیں فرشتے جہنم میں ہائے ہائے اب ذرا غور کیجئے وہ خولناک دن جس میں ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی ماں بھی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی ہمارے آقا و مولا ہمیں بخشوانے والے آقا رحم و کرم فرمانے والے آقا علیہ السلام اس مشکل ترین وقت میں ہم گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر میں موجود ہوں گے عرب کیا ہوگا حضرت آدم کہیں گے دیکھیں آپ کا امتی ہے اس کو فرشتے جہنم میں لے جارہے ہیں نبی پاک جلدی جلدی فرشتوں کے پاس آئیں گے فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم تو فرشتے ہیں ہم اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے جو حکوم ہوتا ہے وہ انجام دیتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام غمزدہ ہو جائیں گے اپنا مبارک ہاتھ سے اپنی داڑی کو پکڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی کی طرف رکھ کر کے عرض کریں گے اے میرے رب کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا عطیعو محمدن صل اللہ علیہ وسلم کہ محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو یہ حکم بلتے ہی کیا ہوگا سبحان اللہ جیسے ہی یہ حکم ہوگا اب وہ فرشتے نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے اس بندے کو میزان عمل پر لے کر آئیں گے نبی پاک فرماتا ہے میں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالوں گا ایک چھوٹا سا سفید کا لڑکہ کاغذ نکالوں گا بسم اللہ پڑھ کر اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا اس کی برکت سے اس بندے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اب کیا ہوگا اب وہ جب فرشتے اس کو جنت میں لے جائیں گے اب تم آرڈر آ جائے گا کہ نیکیاں بڑھ گئی اب لیٹس گو ٹو ورڈ جنت کہہ گا رکو تو سعیر پہلے ملنے تو دو اس پیارے چہرے والے سے اس کریم شخصیت سے ملنے تو دو کہ جنہوں نے مجھے جہنم سے جاتے جاتے بچایا اب جنت کی طرف بھیج رہے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے گا عرض کرے گا حضور میرے ماباپ آپ پر قربان آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے آپ کیسے عالی اخلاق والے ہیں آپ نے میرے آنسوں پر رہم فرمایا میرے گناہ معاف فرمائے اپنا تعرف تو کروائیے آپ ہیں کون وہ بندہ بھی پہچانا نہیں ہوگا کہ یہ کون سی شخصیت ہیں سبحان اللہ سرکار دو عالم الرئی صلی اللہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تُو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا اے میرے امتی میں نے یہ درود سنبھال کے آج کے دن کے لیے رکھا تھا اور تیرا پڑھا گیا جو درود تھا وہ میں نے میزان عمل پر رکھا اور اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ پرچا جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی وہ پرچا جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں اے میرے پیارے اسلامی بھائیو کیسا منظر ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تو وہ سلام اپنے امتیوں کو دھون دھون کر تلاش کر کر کے انشاءاللہ ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور ان کی بکشش بھی فرمائیں گے بکشش کا انتظام بھی کروائیں گے کیا خوبصورت شیر مولانا حسن الدرکان صاحب لکھتے ہیں نا کہ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندھیشہ نبی پاک کو اپنا کوئی خوف نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کی کس حالت میں ہوں گے خود فکر میں ہوں گے ہم سارے تو فکر میں ہوں گے بکشش ہوگی کے نہیں نبی پاک کو یہ ٹینشن تو نہیں ہے نا آپ تو بکشے بکشائیں مگر کس کے لیے ٹینشن ہوگی ہم امتیوں کے لیے وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندھیشہ حجوم فکروں تردد میں گھر گیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا یعنی جس طرح ماں کا بچہ بچھڑ جائے وہ کیسے دیوانہ وار دھونتی ہے کہ قیامت کا دن نبی پاک اسی طرح اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوگی ایسے پیارے آقا ہے پھر بھی درود پاک نہیں پڑھتے پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں درود پاک میں ارے یہ تو مہینہ ہے درود پاک پڑھنے کا کسرت سے درود پاک پڑھئے کم از کم ربی الاول میں تو ایسی عادت بنا لو کہ روز کسرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ ماہ ربی الاول کے بعد ساری زندگی کسرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آباز برن درود پاک پڑھ لیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو روایتیں سنی ہیں درود پاک کی فضیلت پر دونوں میں شفاعت مصطفیٰ کا بیان ہے آج کا موضوع یہی ہے آج انشاءاللہ جانیں گے کہ قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام کی کیا شانے ہوں گی آپ علیہ السلام کس نرال انداز سے شان محموبی کے ساتھ اپنے غلاموں کو جہنم سے بچا کر جنت پہنچائیں گے اس تعلق سے کچھ قرآنی آیتیں بھی سنیں گے آج نبی پاک کی پیاری پیاری حدیثیں بھی سنیں گے جو شفاعت کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمائی ہیں آلہ حضرت اسی ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ ذکر کرتے رہنا یہ والا شفاعت کا ذکر کرتے رہنا انشاءاللہ جہنم سے بچنے کی صورت بن جائے گی کیا کہتے ہیں ہرز جان ذکر شفاعت کیجئے ہرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کی ان کے در پر پیٹھئے بن کر فقیر بے نواؤں فکر سروت کی اور نارا کیجئے یا رسول اللہ کا مفلسوں سامان دولت کی نارا رسالت نارا رسالت یا رسول اللہ ہاں ادھر بھی نارا لگانا ہے اور انشاءاللہ یہ نارا اتنا پیارا ہے کہ محشر کے دن بھی لگائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں گے سنتے جاؤ آج جھوننا ہے آج محشر کا ایک منظر ہے وہ بھی سنیں گے قیامت بڑا مشکل دن ہے ویری ڈیفکل ڈیو مگر شاعر دکھتے ہیں نا محشر ہے اگر محشر محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے سناخاں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے آقا وہاں ہوں گے نا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہونا ہے حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ ہی طرح علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام زین العبدین کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ ہی طرح علیہ کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے پیارے امام عراق والے لوگ کہتے ہیں کہ بروز قیامت پیارے آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے کیا یہ شفاعت حق ہے حضرت امام محمد جو اہلِ بیتِ پاک کے چشم و چراغ ہیں آپ نے فرمایا خدا کی قسم شفاعت حق ہے حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیرِ خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم سے یہ حدیث سنی کہتے ہیں نبی پاک سے میں نے سنا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا اے میرے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں میں ارز کروں گا رب بی رضی تو اے رب پاک میں راضی ہوں حضرتِ حرب بن سریج فرماتے ہیں امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا کمال کی بات ہے یقین کریں میرے لئے بھی یونیک بات تھی ایمان تازہ ہوگی ادھر غور سے توجہ دیجئے گا امام محمد کہتے ہیں اے اہلِ عراق کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کونسی ہے تو امام محمد کہتے ہیں عراق والوں سے کہ تم اس آیت کو سمجھتے ہو کونسی آیت ترجمہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نو ڈاؤٹ یہ بڑی امید دلاتی ہے کمال کی آیت ہے کسی بھی مشکل میں ہو دل کو دلاسہ کیا ملتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو انہوں نے کہا اہلِ عراق کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم تو یہی سمجھتے ہیں تو یہی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے اے ہائے ہائے حضرت امام محمد نے فرمایا ہم سب اہلِ بیعت کا متفقہ فیصلہ ہے اہلِ بیعت کا متفقہ فیصلہ ہے قرآنِ کریم میں جو سب سے بڑھ کر امید دلانے والی آیت ہے نا وہ کونسی ہے وہ کہتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا ترجمہ کیا ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اے ہائے ذرہ دبیع پاک کا ہم گناہ گاروں سے پیار تو دیکھو آپ کو کوئی کہے مانگو کیا مانگتے بلینک چیک دے دے کہ بھر لو اس میں جو اماؤنٹ چاہیے لکھ لو تمہیں جو چاہیے بندہ کیا کرے گا اپنے لیے مانگے گا نا اے ہائے جب یہ آیت نازل ہوئی نا مَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا اے محبوب رب تمہیں انقریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اب جب نبی پاک تک یہ آیت پہنچتی ہے سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا اس سے زیادہ امید والی کونسی آیت ہے ارے قیامت کے دن لوگوں کو اپنی فکر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امت کو نہ بھولیں گے جب ہی تو میرے رضا کہتے ہیں نا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو بساتے جائیں گے آقا آسو بہائیں گے کس لیے ہم گناہ داروں کے لیے اور آپ روئیں گے کہ ہمیں جنت کا جب بشتہ ملے گا تو امتی ہس رہا ہوگا امتی مسکرہ رہا ہوگا آپ روتے جائیں گے ہم کو بساتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے گئے وہ دے آج گئے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دے آج گئے ہاں چلو حسرت زدو آج تو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی کریں گے ان کا مقام بھی دیکھیں گے ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا عرش حق ہے مسندے حفات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ارے محشر کا دن آئے گا اور نبی پاک کی عزت دیکھ رہی ہے مقام دیکھنا ہے میرے آقا کا جلوہ دیکھنا ہے کہتے ہیں آؤ حسرت زدو آج تمہیں خوشکبری ملنی ہے ہاں چلو مقام دیکھنی ہے مقام دیکھنی ہے مقام دیکھنی ہے سنتے ہیں وہ دیر آج گئے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے اچھا پھر فقیروں کو کہہ رہے ہیں اے غریبوں کو کہہ رہے ہیں بڑی زندگی میں تمہیں غربت رہی فقیری رہی اب تمہارے دن پھرنے والے ہیں مدینے والے آقا محشر کے دن آئیں گے تمہیں صرف کیا دولت دیں گے دنیا کی دولت نہیں تمہیں جنت کی دولت کا صدقہ عطا فرمائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دے گئے کہ وہ ہے انشاءاللہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دے گئے کہ وہ نعمت خلد اپن صدقے لٹاتے جائیں گے نعمت خلد اپن صدقے لٹاتے جائیں گے سامنے کوئی چیز آ جائے ہم اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں کسی کو نہ دکھانا ہونا تو بندہ اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے مگر بتاؤ میرے اور آپ کے دامن میں کتنی جگہ ہے کتنا چھپا سکو گے تھوڑی سی چیز چھپے گی نا سنو میرے رضا کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے دامن کو اتنی وسط دی ہے اتنا بڑا دامن ہے کرم مصطفیٰ کا کرم کا دامن ہے کہ ہم گناہگاروں کے جرم کھلتے جائیں گے آقا انہیں چھپاتے جائیں گے کیا کہتے ہیں شفاعت مصطفیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے پہلے غور سے یہ سن لیجئے پھر تاکہ بیان کو مزید آگے چلیں یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یاد رکھیے شفاعت کے لفظی مانا ہے وسیلہ جبکہ شرعی طور پر کسی سے خیر مانگنا شفاعت کہلاتا ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اس بات کا عقیدہ رکھنا واجب ہے شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے کیوں کفر ہے اس لیے کہ جو شفاعت کا انکاری ہے وہ قرآنی آیات کا انکاری ہے جو شفاعت کا انکاری ہے وہ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا انکاری ہے جو قرآن کی آیات کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا اس لیے شفاعت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا اب ذرا قرآن پاک کی خوبصورت بہت پیارا اسلوب ہے قرآن میں دو طرح کی شفاعتوں کا ذکر ہے دو قسم کی آیت دو قسم کی یہ سمجھے کٹیگریز ہیں اس کے ٹاپکس ہیں ایک قسم کی آیتیں وہ ہیں جس میں شفاعت کی نفی ہے شفاعت نہیں ہوگی کس کی نہیں ہوگی قرآن کہتا ہے یوم اللہ بیعن فیہی ولا خلطن ولا شفاعت آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان اس دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لئے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی اب دیکھیں ایک صاف قرآن کہہ رہا ہے قیامت والے دن شفاعت نہیں ہے دوسری قسم کی آیتیں کونسی ہیں جن میں شفاعت کا ثبوت ہے سراج پارہ نمبر تین سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو پچپن کا جز ہے سب کو یاد ہوگی کیونکہ یہ آیت القرسی کا جز ہے قرآن کیا کہتا ہے من دلذی یشفعو عندہو اللہ بی اذنی ترجمہ کیا ہوا کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے تو اس آیت میں بتایا گیا کہ قیامت میں وہ لوگ شفاعت کریں گے جن کو اللہ پاک نے پرمیشن دی ہوگی اجازت دی ہوگی اب دونوں آیت کی وضاحت سمجھ لیجئے جو فرق کیا ڈیفرنس کیا ہے پہلی ہے جبر والی شفاعت زبردستی والی شفاعت جیسے اس دنیا میں بعض لوگ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے عوضے کا فائدہ اٹھا کر اپنے منصف کا فائدہ اٹھا کر پیسے خرچ کر کے سفارش کرتے ہیں اور چاہتے نہ چاہتے سفارش ماننی پڑ جاتی ہے قرآن کے تک قیامت کے دن جبر والی شفاعت نہیں ہوگی اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں رب پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا اللہ پاک کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا لہٰذا وہ آیتیں جس میں شفاعت کی نفی کی گئی یہ فرمایا گیا کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں اس کا مطلب یہ کہ جبر والی کوئی شفاعت نہیں چلے گی دوسری ہوتی ہے شفاعت بالعزن اللہ کی اجازت سے شفاعت اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے بندے اپنی محبوبیت کی وجہ سے اللہ پاک کے ہاں اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے سبحان اللہ اللہ کی اجازت سے گناہگاروں کو بخشوائیں گے شفاعت کریں گے جن آیتوں میں شفاعت کی اجازت والی بات ہے اس سے مراد یہ والی شفاعت ہے اللہ اکبر اب آئیے قرآن کریم کی کئی آیتوں سے ثابت ہے کہ رسول پاک شفاعت فرمائیں گے اب سنتے جائیے ایمان تازہ کرتے جائیے سورہ وطحا آیت نمبر پانچ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب اتنا تمہیں دے گا کہ تم راضی ہو جاؤگے تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤگے جب نبی پاک کے پاس یہ آیت اتری آپ نے کیا فرمایا اِذَا لَا أَغْضَا جب یہ وعدہ ہے کہ رب کریم مجھے راضی فرمائے گا تو جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں نے راضی نہیں ہونا ہے دوسری آیت سورہ محمد آرہ نمبر چھبیس آیت نمبر انیس میں ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اے حبیب اپنے خاص علاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو اللہ اکبر کمال دیکھو رب اپنے حبیب سے خود فرمارا ہے کہ اے حبیب اپنے امتیوں کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہ مجھ سے بخشوائیے گناہ بخشوانے کو ہی تو شفاعت کہتے ہیں نا سبحان اللہ نبی پاک کے متعلقی کیسے گمان ہو سکتا ہے کہ رب نے حکم دیا اور آپ عمل نہیں کریں گے انشاءاللہ ہمارے آقا ہمارے گناہ بخشوائیں گے ہماری بخشش کا انتظام کروائیں گے ایک اور آیت سن لی دیئے پارہ بندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سیونٹی نائن میں ارشاد ہوتا ہے سبحان اللہ آسان ترجمہ قرآن کنزل ارفان قریب ہے کہ آپ کا رب سننا از رمضہ آ جائے گا آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے حدیث پاک میں ہے نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے فرمایا وہ شفاعت ہے سبحان اللہ کیسا حسین و جمیل منظر ہوگا جب قیامت کے دن اب رب اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا اللہ اکبر ویسے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے یہ محشر کا میدان کیوں سجایا گیا ہمارے پاس تو عامال لکھنے والے فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین عامال لکھتے ہیں گوائی ہے ہاتھ بھی گواہ ہیں پیر بھی گواہ ہیں زمین بھی گواہ ہے جو ہم نے کیا تمہارے گناہ زیادہ ہیں تم جہنم میں جاؤ تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں تم جنت میں جاؤ یہ اتنا بڑا محشر سجایا جا رہا ہے میزان عمل لگایا جا رہا ہے پل سرات لگایا جا رہا ہے نامہ عمال کھولے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے عشق کی کترہ زبان میں جواب کیا ہے شاعر لکھتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان اعقادِ بزمِ محشر کا there is only one reason یہ ساری جو محشر کی بزم سجائی جا رہی ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے فقط اتنا سبب ہے ان عقادِ بزمِ محشر کا آقا تمہاری شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے ہاں سب کو بتانا ہے نا میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے آپ کو پتہ ہو قیامت کے دن کیا ہوگا جو unbeliever ہیں جو unbeliever ہیں non muslims ہیں وہ سارے مان جائیں گے یہ جتنے آج کہتے ہیں نا شفات بتانی ہوگی کہ نہیں ہوگی ماد اللہ نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آقا کی ماد اللہ شان میں گستاخیاں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں عیب بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں ایسے بھی بدقسمتی سے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو مسلمانی نہیں ہیں جتنے بھی لوگ ہیں نا قیامت کے دن سب مان جائیں گے ہاں کیونکہ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے کیسا مرتبہ دیا ہے یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یہ شفاعت فرمارے ہیں ان کی خوشی پر رب کی رضا ہے اللہ اکبر مگر اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا ورنہ تو سارے کافر بھی مان جائیں غیر مسلم بھی مان جائیں گے نا ماننا کس کا کام آئے گا جس نے دنیا میں رہ کر اپنے حبیب کو اپنا سب کچھ مانا ہوگا بریلی کے تاجدار یہی تو سکھا رہے ہیں کیا بتاتے ہیں آج لے ان کی پناہ جمدد مان ان سے آج لے ان کی پناہ جمدد مان ان سے پھر نہ مانے دیکھ کر مانا تو کیا مانا ایمان لائے نا اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے قیامت پر ایمان لائے ہمارا شفاعت پر بھی ایمان ہے نبی پاک کی مہربانیوں پر بھی ایمان ہے اب حدیث پاک سنو اللہ کی قسم یہ حدیث سنو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کیسا مقام محمود ہوگا چند حدیثوں کا ذرا خلاصہ سنیے گا نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے روز قیامت آپ کو پتہ نہ سب اپنی قبروں سے نکلیں گے جب قیامت کا دن ہوگا قبروں سے لوگ نکلیں گے مگر سب سے پہلے نبی پاک اپنے روزہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے جیسے ہی نبی پاک باہر تشریف لائیں گے فوراً ستر ہزار فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں براک پیش کیا جائے گا جنتی سباری پیش کی جائے گی آپ اس پر سبار ہو کر محشر کی طرف تشریف لائیں گے اللہ اللہ کیا شان ہوگی خود ربی پاک فرماتے ہیں یعنی قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا ایک روایت میں فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی قبر انور سے باہر تشریف لائوں گا جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہو جائیں گے میں سب کا پیشوا سب کا لیڈر ہوں گا جب سب خاموش ہو جائیں گے کوئی بات نہیں کر سکے گا آقا فرماتے میں ان کا خطیب ہوں گا جب انہیں روک لیا جائے گا حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا میں ان کی شفات فرماؤں گا جب سب بائیوس ہو جائیں گے میں انہیں خوش خبری سناؤں گا اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گا اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر عزت بھی میری ہوگی اور فرمایا اس روز ہزار خادم میرے ارد گرد ہوں گے یوں لگے گا گویا بکھرے ہوئے صفی چمکدار موتی ہیں حدیث پاک پر فرمایا بیدی لبا الحمد قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا تحت آدم فمن دونہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ساری مقلوب جو ہے میرے پرچم کے نیچے ہوگی اللہ اکبر وہ قیامت کا حولناک دن جب یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی جہنم قریب کر دی جائے گی سورج دس سالوں میں جتنی گرمی برساتا ہے اتنی گرمی اس میں جمع کر دی جائے گی اور سروں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا رب اکہار بھی غزب فرمائے گا لوگ پسینے میں بھیگ رہے ہوں گے گرمی ایسی کے خدا بچائے پیاس ایسی کے خدا نہ دکھائے کیسی پیاس ہوگی پسینہ بہ بہ کر کئی گز زمین میں جذب ہو جائے گا اب زمین میں پسینہ چوسنے کی جو جذب کرنے کی سلاحیتیں وہ ختم ہو چکی ہوگی اب پانی اوپر بڑھے گا پسینے کا پانی اتنا بڑھے گا کسی کے ٹکنوں کسی کے گھٹنوں کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا اور عامال کے مطابق گناہگار اپنے پسینے میں ڈکیاں خواہ رہے ہوں گے گھبرا کر دل حلق میں آ جائیں گے بہت عرصہ ایسے ہی گزر جائے گا اب جب اتنا وقت گزر جائے گا محشر کے لوگ جمع ہوں گے چلو چلو کسی سے شفاعت مانگتے ہیں کسی سے مدد مانگتے ہیں حساب کتاب تو شروع ہو جائے آپ ذرا غور کیجئے سخت گرمی ہو آپ کو دس منٹ کوئی روڈ پر کھڑا کر دے ذرا کھڑا رائیے میں آؤں گا دس منٹ نہیں گزرتے ہیں بندہ سایہ ڈھونگتا ہے اگر دو چار گھنٹے کھڑا کر دے تو انتظار کتنا مشکل ہوگا اتنی گرمی اور نہ حساب کتاب ہو رہا ہے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں پیاس لگ رہی ہے پسینہ ہی پسینہ ہے اب لوگ کہیں گے کچھ تو ہو اس آب کتاب ہی شروع ہو جائے کہا کس کے پاس چلے اہلِ محشر مشورہ کریں گے کہ چلو حضرتِ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں آپ کو رب نے سب سے پہلا انسان بنایا سب وہاں جائیں گے کہیں گے یا عبل بشر آپ ہمارے والد ہیں آپ ہماری شفاعت فرمائیے حضرتِ آدم کیا کہیں گے نفسی نفسی ادھابو الہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ آج رب نے ایسا غزب فرمایا ہے پہلے کبھی نہیں فرمایا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اب یہ محشر جو ہے دھونتے دھونتے حضرتِ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے حضرتِ آدمِ ثانی تھے آپ ہماری مدد فرمائیں کہیں گے ادھابو الہ غیری نفسی نفسی کسی اور کے پاس جاؤ میں آج تمہاری شماعت نہیں کر سکتا حضرتِ ابراہیم خلیر اللہ کے پاس جائیں گے وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا حضرتِ موسیٰ کے پاس جائیں گے وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا آخر میں حضرتِ عیسیٰ کے پاس جائیں گے جواب تو وہاں سے بھی یہی ملے گا تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے ہمیں بتائیے تو سہی ہم جائیں کس کے پاس کوئی تو راستہ بتائیں کس کے پاس جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گائیڈ کریں گے ایسا کرو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ خاتم النبیین کے پاس جاؤ رحمت اللہ العالمین کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تمہاری مدد فرمائیں گے اب یہ محشر والے ٹھوکرے خاتے خاتے انبیاء کے پاس گھومتے گھومتے ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں سے یہ نہ کہا جائے گا ازہبو علیہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ سنو میرے آقا وہاں کیا فرمائیں گے انا لہا انا صاحب کم اے میرے امتیوں آج آو آج میں اسی دن کے لیے ہوں میں تمہاری شقعات فرماؤں گا اللہ اکبر پھر میرے آقا ہم پر کتنی مہربانی فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے کیسا تاریخی سجدہ ہوگا طویل سجدہ ہوگا آئے آئے اللہ کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے سجدے میں ہم جائیں تو کوئی اٹھاتا تو نہیں ہے نا نبی پاک قیامت کے دن سجدہ کریں گے رب کی طرف سے فرمان ہوگا ارفارا سکایا محمد اے پیارے محمود اپنا سر مبارک اٹھائیے اپنا سر اٹھائیے وَقُلْ يُسْمَعُوا لَكَ آپ فرمائیے آپ بات کیجئے آپ کی بات سنی جائے گی سلطعتا آپ مانگی اتا کیا جائے گا اشفاعت تشفا آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اب ذرا غور کیجئے یہ کیسا مقام محمود ہوگا کہ پوری کائنا پورے محشر کی نظریں نبی پاک کی طرف ہوں گی اور اللہ کے حبیب رب سے کلام کر رہے ہوں گے شفاعت کا راستہ کھلوا رہے ہوں گے آپ کی سنی جا رہی ہوگی یہ کیسا مقام محمود ہے اللہ اکبر یہ ہے میرے آقا کی شان جبھی تو مولانا حسن علاقان صاحب لکھتے ہیں نا کہیں گے اور نبی از غبو الہ غیری سب کہیں گے نا کہیں گے یار نبی از غبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا پورے اس کلام میں منظر کشی کی ہے کہ کسی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے وہ پکارے گا یا رسول اللہ مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو آقا اسے چھڑوا رہے ہوں گے کوئی نبی پاک کا دامن تھام لے گا کسی کی نبی پاک جو ہے وہ شفاعت فرما رہے ہوں گے یہ کیسا منظر ہوگا ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر آپ کے پاس تو بڑے بڑے انبیاء اکرام صدقین اور شہدہ ہوں گے ہم یہاں دنیا میں آپ کا دیدار کر کے تسلی پا لیتے ہیں حضور قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں اللہ اکبر نبی پاک نے یہ نہ فرمایا کہ میرا بہت بڑا محل ہوگا قیامت کے دن دیکھنا سب سے اونچی جگہ پر میں بیٹھا ہوں گا تو مجھے وہاں تلاش کر لینا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث کا مضمون ہے مجھے ڈھوننا ہو تو حوزے کوسر پر آ جانا اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہوں گا کہا حضور وہاں نہ پاؤں کہا وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا پل سرات پر آ جانا میں رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو جب پل سرات سے پار لگا رہا ہوں گا کہا حضور اگر وہاں نہ پاؤں کہا وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا میزان عمل پر آنا میرے امتیوں کے پلڑے میں اپنے کرم سے گناہوں کے پلڑے جن کے بھاری ہو گئے ہوں گے نا ان کے پلڑوں کو نیکیوں کے پلڑوں سے یعنی اپنے کرم سے ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا اللہ اکبر اچھا یہاں ایک اور خوبصورت بات بھی سمجھنے والی ہے اب ذرا غور کیجئے گا ہے ٹیکنیکل بات سمجھ جاؤ گے تو اور ایمان تازہ ہوگا اور یہ شیر اور پیارا سمجھ آ جائے گا ذرا غور کیجئے آٹھ عرب لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں ٹھیک ہے قیامت کے دن تو حضرت آدم سے لے کر حضرت قیامت تک جتنے لوگ آئے ہوں گے عربوں خربوں لوگ ہوں گے اب اتنے عربوں خربوں لوگوں کہ یہ پل سرات کتنا بڑا ہوگا حضرت قوسر کتنا بڑا ہوگا اچھا پھر اسی طرح عامال نامے جو کھلیں گے وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی اب اتنے بڑے بڑے ایریاز کتنے کتنے دور ہوں گے آپس میں مرنبی پاک تینوں جگہ پر کیسے نظر آئیں گے اب ذرا غور کریں کہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ کیسے پہنچیں گے دوسری جگہ سے تیسری جگہ اتنا لمبا دسٹنس ہوگا امیجن کریں پچیس تیس لاکھ لوگ ہوتے ہیں حج میں عرفات کے میدان میں تیس لاکھ لوگوں کو پورے عرفات کے میدان کا چکر کوئی نہیں لگا سکتا حج کے دن مگر قیامت کے دن تو یہ کتنا بڑا میدان ہوگا کتنا بڑا سسٹم لگایا ہوا گیا ہوگا پل سرات الگ ہوگا میزانِ عمل الگ ہوگا حوزِ قوسر الگ ہوگا یہ مختلف مقامات پر ہیں اور آقا سب جگہ نظر آ رہے ہوئے اے اے کیسا کمال اس دن دیکھنے کو ملے گا تو مولانا حسن الداخان صاحب کیا لکھتے ہیں مقام مختلف کہتے ہیں مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے وہ دن ظہورِ کمالِ حضور کا ہوگا آرے اس دن کو بتایا جائے گا نا کہ پیارے آقا کی شان کیا ہے تو کیسا وہ منظر ہوگا ذرا سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کے حبیب ہماری بھی شفاعت فرما کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے کیا لکھتے ہیں کسی کے پاؤں کی پیڑیے کاٹتے ہوں گے کسی کے پاؤں کی پیڑیے کاٹتے ہوں گے کوئی اسیرِ غم ان کو پکارتا ہوگا کوئی اسیرِ غم ان کو پکارتا ہوگا اچھا گوھر کیجئے اس دن نبی پاک کی جب مہربانی ہوگی نا بیسے تو یہ شیر بھی بہت پیارا ہے اور ہوگا بھی ایسے ہی کہ پیارے آقا جب کسی کے میزانِ عمل پر آئیں گے جیسے ہم نے ایک روایت بھی سنی کہ ایک پرچہ درودِ پاک کا رکھا اس کی نیکیوں کا پڑھڑا بھاری ہوگیا تو مولانا حساندہ کھان صاحب لکھتے ہیں کہ گناہگار پر جب لطف آپ کا ہوگا جب پیارے آقا کسی گناہگار پر مہربانی فرما دیں گے نا تو پتہ کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا پہلے شیر سمجھ لو خاندانِ عالی حضرت سے بھی پیار ہو جائے گا پھر مل کر پڑھیں گے کیا بغیر کیا پہلے تو یہاں ٹیکنیکلی جو لوگ تھوڑا اردو سمجھتے ہیں چار بار لفظے کیا لکھا ہوا ہے ایک ہی جیسا ورڈ ہے کیا 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 چار بار لیکن چاروں کا معنی الگ ہے کمال دیکھیں کیا بغیر کیا یعنی جو گناہ کیے ہوں گے نا وہ تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو وہ بے کیے ہو جائیں گے جو کیا ہوگا وہ بے کیا ہو جائے گا اور جو بے کیا ہوگا جو کیے ہی نہیں ہیں نیکیا تو کی نہیں ہے وہ کیا ہوگا یعنی اللہ کریم جب نبی پاک کی شفاعت قبول فرمائے گا نا تو گناہگار پر ایسا کرم ہوگا کہ اس کے گناہ ہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے نیکیاں انٹر ہو جائیں گے اب سنو اور جھومو گناہگار پر جب لطف آپ کا ہوگا گناہگار پر جب لطف آپ کا ہوگا کیا بے غیر کیا دے کیا کیا ہوگا یہ حدیثیں سنتے جائیں اور جھومتے جائیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا کہ دو باتوں میں سے ایک بات قبول فرمالیں اپشن سبحان اللہ فرمائے ایک اختیار یہ دیا گیا کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے آپ کی آدھی امت کو جنت عطا کر دی جائے اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ یا پھر آپ شفاعت لے لیں نبی پاک فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو قبول کر لیا اس کا مطلب یہ ہوا فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَ لِأَنَّهَا عَمُّ وَأَقْفَى میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ اس میں گنجائش زیادہ ہے یعنی شفاعت کے ذریعے آدھی نہیں اپنی پوری امتی بخش والوں گا پھر کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی للحالکینہ من امتی ایسا نہیں نبی پاک صرف نیکوکاروں کی شفاعت فرمائیں گے میرے رضا کہتے ہیں نا کیا ہی ذوق افضاء شفاعت ہے تمہاری واہوا کرز لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہوا ارے نبی پاک کیسے کریم ہیں سنو فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے ایک رفایت میں فرمایا شفاعتی لی اہل القبائری من امتی میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے باروں کے لیے ہے ہمارے آقا علیہ السلام کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے میرا آپ کا نمبر آئے گا کے نہیں سنو کیسی دلاسے والی حدیث ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرما روح زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں ایک قیامت کے دن ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بے غیر کیا بے کیا کیا ہوگا قیامت کے دن کیسے خوشی نبی پاک کی شان محبوبی دکھائی جائے گی کہ جو آقا فرمائیں گے وہ ہو رہا ہوگا جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کے لیے جنت کا آرڈر ہوگا کیسی شان محبوبی دکھائی جائے گی کیا لکھتے مولان حسن عزاق صاحب دکھائی جائے گی مہا شرم شان محبوبی اب سب دیکھیں گے دکھائی جائے گی مہا شرم شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا تہا ہوگا کیسے کیسے خوشی ہوگی نبی پاک کی کیسے مانی جا رہی ہوگی آل عادت کہتے ہیں نا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے جب تو بنائی ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو کتنا ہم سے پیار کرتے ہیں فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے سب نبی اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا میرا ممبر خالی ہوگا مجھے خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت تنہا رہ جائے ذرا غور کیجئے اس میں پیار کیسا ہے میں اور آپ ترس رہوں گے لرز رہوں گے امیدوار ہوں گے کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے آقا فرماتے ہیں مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے پیچھے امت نہ رہ جائے آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں یا ربی امتی یا ربی امتی اے رب رحمان میری امت میری امت ارشاد ہوگا اے محمد علیہ السلام آپ کی کیا مرضی ہے میں عرض کروں گا مالک کریم ان کا حساب جلد فرما دے پس میں شفاحت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ جو جہنم میں پہنچ جائیں گے ان کی بھی ریاہی کی چھٹیاں مل جائیں گی میں انہیں جہنم سے نکال لاؤں گا فرماتے ہیں یہاں تک کہ جہنم پر جو بکرر فرشتے ہیں نا حضرت مالک علیہ السلام عرض کریں گے اے محبوب آپ نے اپنی امت میں نام کو بھی رب کا غزب نہیں رہنے دیا یعنی آپ نے سب کو ہی جہنم سے نکال لیا ہے وہ کلام میرا موضوع نہیں ہے مگر اشارہ دے دیتا ہوں تنم فرسود جانپ آراز اہجرہ یا رسول اللہ دلم پشبڑ دا آواراز اسیہ یا رسول اللہ اس کلام کا مکتہ سنو میرے جامی کیا کہتے ہیں بولانا جامی نبی پاک کی بارے کا محل پجا کرتے ہیں چوبازو شفاحت رہ کشائی پر گناہ گارا حضور قیامت کا دن ہوگا آپ شفاحت کا بازو پہلائیں گے آ یا رسول اللہ چوبازو شفاحت رہ کشائی پر گناہ گارا مکم محروم جامی رہ دراء آ یا رسول اللہ حضور اپنے غلام جامی کو محروم نہ کیجئے گا مجھے بھی یاد رکھیے گا حضور اس دن میری بھی شفاحت فرمائیے گا اللہ مولانا جامی کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے گا چوبازو شفاحت رہ کشائی پر گناہ گارا چوبازو شفاحت رہ کشائی پر گناہ گارا مکم مغروم جامی رہ دراء آ یا رسول اللہ نبی پاک کی سوا اور کوئی نہیں اپنے آقا کو راضی کیجئے نبی پاک کی رضا والی زندگی گزاری ہے محشر کے دل انہوں نے ہی کام آنا ہے آل حضرت دکھتے ہیں نا کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں کہ کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر کیا کہتے ہیں وہ شیر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور خدا غفقہار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر میرے بھائی امبر تمہارا بندہ عذاب میں ہے حضور قیامت کے دن آپ نہیں بچانا ہے ورنہ ہمارے نامہ آمال میں تو خطائے ہی خطائے ہیں پہلے ہی پتا ہے نا ہمیں کون بتائے گا کہ ہمارا حال کیا ہے ہمیں خود پتا ہے کہ جس دن آمال تو لے جائیں گے اپنا تو پلہ پہلے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہے نامہ آمال سیاہ ہے نیکیا کی تو اخلاص نہیں نیکیا کی بھی ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے کسی کی کیا نیت ہمیں کیا پتا ہماری نیکیاں قبول ہوئی کے نہیں محشر کے دن شفاعت مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی آسرہ نظر نہیں آتا تو کام ایسے کرو کہ اللہ کے حبیب راضی ہو جائے ورنہ ایسا نہ ہو کہ اُس دن اگر نبی پاک علیہ السلام نے منع کر دیا آقا ناراض ہو گئے پھر کوئی آسرہ نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں بچے گا ہمیں بڑی امید ہے سرکار عدو عالم علیہ السلام تو وہ سلام سے وہ کہتے ہیں نا بروزِ حشر میرے اس یقین کی علاج رکھ لینا یا رسول اللہ بروزِ حشر میرے آقا اس کے یقین کی لاج رکھ لینا بروزِ حشر میرے اس یقین سے یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا حشر دہانے جدو عملانو تولنا شرما تے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا دامن چپنے لکائی لکھی سوڑیا حضور اس دن جب عمال نامیں کھلیں گے ہمارے پاس تو بولنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا آپ نے ہی کچھ کرنا ہے آپ نے ہی کرم فرمانا ہے اور اسی امید پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ کچھ بھی ہے گناہگار ہے مانتے ہیں گناہگار ہے سیاہ کار کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک ایک امید ہے کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے اللہ کے حبیب سے پیار مڑا کرتے گناہگار ضرور ہیں مگر یا رسول اللہ آپ سے محبت بہت کرتے ہیں چودہ سو سال بعد آئے ہیں آپ کا زمانہ نہیں دیکھا آپ کے مہتزات آج بھی سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے آپ کے چہرے کے بارے پر سنتے ہیں تو آج بھی دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم پر بھی کرم ہو جائے صحابہ نے تو روز دیدار کیا حضور آپ کے میلاد کا مہینہ ہے ہم پر بھی کرم کر دیجئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہو جن کی غلامی میں وہ آنکھا نظر آئے طبنہ تو کر سکتے ہیں نا تو طبنہ کیجئے اب آئیے بیان کے آخر میں میں کچھ ایسے آمال بتاتا ہوں کہ جن آمال کو بجا لانے والوں کے لیے نبی پاک نے شفاعت کی امید دلائی ہے شفاعت کا مجدہ سنایا ہے خوشحمری سنائی ہے حضرت ابو ریرا فرماتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ روز قیامت آپ کی شفاعت کون پائے گا کس کو ملے گی فرما جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ تیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حق دار ہے محبت سے ایک بار پڑھ لو محمد الرسول اللہ ہم مسلمان ہیں اللہ کا بہت شکر کلمہ بھی پڑھا ہے مگر دعا یہ ہے کہ مرتے وقت تک مسلمان رہے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں قرآن کہتا ہے مرنا نہیں مگر مسلمان ایمان سلامت لے کر جانا ہے تو اس کے لیے حفاظت کا انتظام کریں اچھے ماحول میں رہیں برے ماحول میں نہ جائیں جہاں ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں فلمی گانوں کے چکر میں کومیڈی شو کے چکر میں کفریہ کلمات دوستے آج کل لوگ کہہ رہے ہو تو پتا بھی نہیں چلتا عاشق رسول کی صحبت میں رہی ہے عاشقان رسول کی صحبت میں رہی ہے اچھے ماحول میں رہیے تاکہ ایمان سلامت رہے اور سبحان اللہ ایمان کی بنیاد کیا ہے سبحان اللہ ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کی اصل دل کی تصدیق کرنا ایمان دل کا معاملہ ہے ٹھیک ہے اللہ پاک پر ایمان رسول پاک علیہ السلام پر ایمان نبیوں پر ایمان کتابوں پر ایمان یہ سب جو ایمان کی بنیادیں ہیں ان سب پر ہمارا یقین عشق کی حد تک ہونا چاہیے اپنے ایمان کی بنیاد اکل پر نہ رکھیں یہ بات یاد رکھئے گا ورنہ بھٹک جانے کا اندیشہ ہے شیخ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ایمان سلامت ہر کوئی منگے ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو عشق تو کوئی کوئی سلامت مانگتا ہے ارے عشق سلامت اگر ایمان عشق پر بنیاد رکھ دی نا تو پھر ایمان کا ہی نہیں جاتا وہ کہتے نا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ ایمان فخردین رازی بہت بڑے ایمان بہت بڑے ماہر عالم دین تھے آخری وقت آیا شیطان آ گیا شیطان یاد رکھئے گا مرتے وقت بھی ایمان چھننے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہم تو ویسی گناہ گار ہے ایمان رازی کو شیطان کہتا ہے اللہ ایک ہے کوئی دلیل دیجئے ایمان رازی نے دلیل پیش کی شیطان تو بڑا خبیص تھا اس نے وہ دلیل اپنے غلط خیال میں توڑ دی ایمان رازی نے دوسری دلیل دی اس نے اس کا بھی رد کیا ایمان رازی نے تیسری دلیل تھی یہاں تک کہ آپ نے تین سو ساٹھ دلیلیں دی علم کا مقابلہ ہو رہا ہے شیطان بھی تو اپنے زمانے کا بڑا اس نے علم حاصل کیا تھا وہ دلیلیں رد کرتا گیا ایمان رازی کے پیر صاحب کہیں دور وضو کر رہے تھے اپنے روحانی طاقت سے یہ معاملہ دیکھا وہیں سے فرمایا رازی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے بغیر دلیل کے رب کو ایک مانا آیا شیطان کو جب ایمان رازی نے یہ جواب دیا نا آپ کا دم نکل گیا آپ ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے ہر چیز میں لوجک نا لوننا کرو میری آپ کی اکل تھوڑی ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہمیں کوئی پڑا لکھا ہے انجینئر ڈاکٹر مل جائے اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں باتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے میں تو سمجھ تمہیں سمجھ نہیں آتی دیکھو ڈاکٹر کلت ہے کسی انجینئر کے ساتھ بیٹھو ہمیں بلڈنگ کی باتیں بتا ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کو بلڈنگ بنانا نہیں آتی اور تجھے سمجھ نہیں آرہی بھائی اس کی اقل آگے ہے اس نے زیادہ پڑا ہے اس کی نالج زیادہ ہے اتنی تو ہماری اقل ہے ہم چلے قرآن پر لوجک دوننے حدیث پر لوجک دوننے بھائی مان لو نا پنجابیوں کی ایک بات بڑی پیاری کہتے ہیں ہی مننن والے سوچن والے نہیں ہیں ماننے والے بنو اور ایمان کہتے ہی اس کو ہے یقین عشق پر ٹھیک ہے اور سبحان اللہ ایک اور عبل جس پر شفاعت کا وعدہ ہے نبی پاک فرماتے شفاعتی یوم القیامت حق میری شفاعت قیامت کے دن فرمانا حق ہے پس جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کا حقدار نہیں ہوگا شفاعت پر ایمان لائے گا اس کوئی شفاعت ملنی ہے فالحمدللہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ نبی پاک ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ ایک اور عشق والی بات بھی سننو خیر آج تو بیانی عشق رسول پر ہوتا رہا مگر اور آپ کے دل کی کہتے ہیں کلیاں کھلیں گی پتہ ہے شفاعت کہاں سے ملتی ہے آقا فرماتے ہیں منزار قبری وجبت لہو شفاعت جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی آئے آئے مدینہ جاتے رہا کرو ادھر شفاعت کا وعدہ ہے وعدہ ہے شفاعت واجب ہو گئی ہے کوشش کریں نہیں جا سکتے آنسو بہائیں مدینہ پیسے سے نہیں جاتا ہر کوئی کوئی غریب بیٹھا ہو کہا جناب میں تو مدینہ تو امیری جائیں گے ساری دنیا دیکھی ہے مدینہ نہیں دیکھا اور میں نے ایسے سے غریب دیکھے ہیں رہنے کو گھر نہیں ہے کئی بار مدینہ دیکھا ہے کہاں کمن سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہاں کمن سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جن نے بولایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہ گئے مدینہ جانے کے لئے بہانے نہیں بنایا گیا درہ کاروبار سیٹ ہو جائے تو بہن کی شادی ہو جائے تو بچی کی شادی ہو جائے تو فلاں مسئلہ حل ہو جائے حالہ ذات کہتے ہیں پھر نہ کروٹ لی مدینہ کی طرف ارے چل جھوٹے بہانے والے مدینہ کے لئے تو تڑپتا رہ بند ہے ہاں دنیا کا کام کوئی سیدھا پلوٹ خریدنا ہے تو کوئی چیز گھر میں سونا بیج دیتے ہیں لوگ فلاں ملک جانا ہے تو گاڑی بیج دیتے ہیں کہ یار یہ کام پورا ضروری ہے کبھی مدینہ کے لئے بھی ایسا کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے یقین کریں میرا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جو غریب مدینہ جاتا ہے میں نے تو کئی غریبوں کو دیکھا کبھی میں نے پوچھا بھی ایک بار ایک اسلامی بھائی سے میں نے کہا یار مدینہ آئے ہو کیسے آئے ہو کہ جو کچھ تھا نا سب دیج دیا میں نے کہا پیچھے کچھ چھوڑا ہے کچھ بھی نہیں ہے زیرو تو پھر کہہ رہے لینے آیا ہونا آیا ہونا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے امیر سے بہت بڑا دل غریب کا ہوتا ہے غریب جیسا سخی نہیں ہوتا جو سخی ہیں ارے وہ سب کچھ بیچ کر اُٹھ پُلٹا کرزہ لے کر چلے جاتے ہیں کرزہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ بعد میں مشکل میں نہ آ جائیں لیکن تڑپ ہونی چاہیے اور مدینہ جانے کے لیے کہتے ہیں نا مدینہ جانے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرو نہ جانے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈا کرو اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینہ میں سرکار بلاتے ہیں زندگی کا تو مقصد ہی ایک ہونا چاہیے سوچ ہی ایک ہونی چاہیے پنجابی شاعر کہتے ہیں نا سب سے بڑا شوق کیا ہو مدینہ میں نو شوق مدینہ جان ونڈا میرے دل وچے حسرت ہور گئی آقا تیری مرضی سادہ تے کوئی زور وہ شوق ہی ایک ہونا چاہیے ایک اور بات سنو شفاعت کے کیا وعدہ ہے نبی پاک فرماتے جس نے ازان سنی اور یہ کہا اللہم ربہ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودن اللذی وعدہ اب فرمایا اس دعوت تاما اس کا ترجمہ بھی سن لو اے اللہ پاک اس دعوت تاما اور صلاة قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا نقو نے ان سے وعدہ کیا ہے آقا فرماتے جو یہ کہے اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے یہ دعا یاد کر لیں پانچوں وقت ازان جب ہو تو خاموش ہو جائے کریں جواب دیں ہر جملے پر لاکھوں لاکھ نیکی ہیں یہ موزن کہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آپ بھی وہی کہہ دیں جو کہہ رہا ہے موزن وہی دور آ لیں تو بھی نیکی ہیں نیکی ہیں مزید کچھ تفصیل ہے اس میں وہ تفصیل سمجھ لیں اور پھر یہ دعا یاد کر لیں جب یہ دعا یاد کر لیں گے اور ہر روز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت کا مجدہ مل جائے گا ایک اور حدیث سن لیں نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص دینی معاملات کے متعلق چالیس حدیثیں یاد کر کے میری امت تک پہنچا دے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے لئے گواہی دوں گا اب چالیس حدیثیں یاد کر لیں بھئی آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا مشکل ہے میں اگر کہوں جو چالیس حدیثیں مجھے سنائے گا اس کو میں چالیس ہزار روپے دوں گا اب بتائیں کتنے یاد کر لیں گے لوگ کہیں گے آج رات ہی یاد کر لیتے ہیں حضرت یہ آپ کہاں جائیں گے صبح دیکھے جائیے گا پیسے رات میں یاد ہو جائیں گے چالیس پچاس ہزار کے لئے یاد کرو گے شفاعت کا وعدہ ہے بھائی اور دعوت اسلامی پھر باشا اللہ اتنا آسان کر دیتے ہیں اب کتابوں کے نام بھی نوٹ کر لیں منتخب احادیث فیضان چہل حدیث اربعین حنفیہ الاربعین نوویہ اربعین اتار یہ کتابیں موجود ہیں چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں لے لیں چھوٹے چھوٹے حدیث ہم نے نکالی بھی بہت مختصر والی ہے روز کی دو یاد کریں تو بیس دن میں ہو جائیں گی ٹھیک ہے خود بھی یاد کر لیں بچوں کو بھی یاد کر لیں اور بتاتے بھی رہا کریں حدیث مجھے یاد ہے سبحان اللہ پڑھتے رہا کریں تو یہ حدیثیں یاد کر لیں شفاعت کا وعدہ ہے اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا نصیب فرما نبی پاک کے حوضے کوسر سے آقا کے ہاتھوں جام کوسر پینا نصیب فرما بڑا پیارا شیر ہے شاعر بڑی خوبصورت بڑا ہے مان والی بات اوقات تو نہیں ہے مگر کہتے نا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے میری اوقات نہیں ہیں مبارگاہ تو بہت بڑی ہے نا مانگنے والوں کو کتنا دیتے ہیں اتنا دیا دامن میں ہمارے سبایا نہیں تو آج آنکھوں میں عشق ہیں نا معلوم کس کی آمین کے صدقے ہم سب کے یہ حق میں دعا قبول ہو جائے تو کیا لکھتے ہیں تمنا اے دلِ اشرف بس اتنی ہے سرِ مہشر کیا تمنا ہے تمنا اے دلِ اشرف بس اتنی ہے سرِ مہشر جبا کا جامِ کوسر دیں لبِ اقدس لگا کر دیں جبا کا جامِ کوسر دیں لبِ اقدس لگا کر دیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا اوقات ہماری جام میں کوسر مل جائے بڑی بات ہے حال حضرت دیکھ جگہ ان کی ساری کیا فرماتے ہیں کہ حضور جس دن آپ نیکو کاروں کو چھلکتے جام دیں گے نا مجھے تو ایک بوند بھی مل جائے گی تو میرا کام ہو جائے گا کیا لکھتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا اگر تو یہ عارض ہو ہے کہ ایک بوند مل جائے تو بھی بہت ہے بگر کہتے ہیں نا ہم بھی تو امتی ہیں لاد بھی تو کر سکتے ہیں ناز میں ارز کر رہے ہیں کہ آقا جب آقا جام کو سر دیں لبے اکدس لگا کر دیں جب آقا جام کو سر دیں لبے اکدس لگا کر دیں اچھا وہ ہیں کیسے آپ سنی لیا نا جنت کے خزانے بھی دے دیئے بقام محمود بھی رب نے دیا اپنے کرم سے کیا کی آثورٹیز دی ہیں تو پھر کیوں نہ کہیں کہ آقا کی کیسی اللہ پاک نے کیسی اتائیں اتا فرمائی ہے جہاں بالی عطا کر دیں بری جنت ہبا کر دیں جہاں بالی عطا کر دیں بری جنت ہبا کر دیں نبی مختارے کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اب حدیثوں سے قرآن کی آیتوں سے سمجھ لیا نا نبی مختارے کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمان کر دیں سوریہ کو سرا کر دیں زمین کو آسمان کر دیں سوریہ کو سرا کر دیں بیان کا وقت ختم ہو گیا ہے وہاں کہتے ہیں جی نہیں مرائے ایسی پیاری باتیں اللہ کے حبیب کی باتیں امید دلانے والی باتیں شافعہ روز معاشر کی باتیں کہاں سے دی بڑے گا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے آقا تیرے اعصاف کا اقباب بھی پورا نہ ہوا دلدار بڑے آئے محبوب پڑے دیکھیں پر جو بھی دیکھیں سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھیں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محبت سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا اللہ نبی پاک کی سچی محبت یہ مہینہ ہے اپنے آپ کو ریکنیکٹ کرنے کا یہ مہینہ ہے نبی پاک سے محبت میں اور اضافہ کرنے کا خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت دعوت اسلام ہے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایمان بچا رہی ہے دعوت اسلام بیرون ملک کی بات کریں ہمارے وطن میں تو کروڑوں ماشاءاللہ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ دور نہ جایا کریں اشتماع میں پابندی سے آئیں مدنی کافلوں میں سفر کریں نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں اور سنتوں سے دور رہ کر زندگی نہ گزاریں ہاں یہ سنتوں کا راستہ بڑا اچھا ہے مگر ایک حدیث بڑا درانے والی ہے ابھی تک تو میں نے آپ کو ساری کہتے ہیں نا پوزیٹیو اور بڑی پیاری پیاری باتیں حوصلے والی باتیں ہونا بھی چاہیے ایسا ہی ہے پیارے آقا بڑے محرمان ہے مگر ایک جگہ فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ ہم سے نہیں تو سنت سے دور نہیں رہنا ہے سنتوں پر عمل کریں سنتوں سے پیار کریں اور بتائیے دنیا میں کون سا ایسا ماحول ہے جہاں سنتیں بار بار سکھائی جاتی سنتوں بھرا اجتماع سنتوں بھرا مدنی کافلہ ہر چیز سنتوں بھری ہے اسی لئے تو آجو دعوت اسلامی میں انشاءاللہ اور آقا فرماتے ہیں ممن احب سنتی جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سنت پر عمل کرنے کا راستہ جنت میں ساتھ جانے والا راستہ ہے تو آجاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں مل کر سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں دوسروں کو سنتیں بھی سکھاتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلو والا الحبیب